موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل منظر ویلوگ کیسے آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں بلکل شکر اللہ کا تو آج میں آپ سے ویلوگ شیئر کرنے جاری اس ویلوگ میں میں بنا ہوں گی رسکلے یہ بڑی سی سمپل سی ایزی سی رسپی ہے اس کے لئے میں چاہیے ہوگا یہ دودھ کا چھینہ یہ میں نے بنایا ہے رات کو بنا کے میں نے رکھ لیا تھا کیونکہ اس کو نچوڑنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے جبن چیئے تین سے چار گل کے لازمی لگتے ہیں اور اس کے لئے چاہیے ہوگا مجھے میدہ میدہ میں نے ایک بڑا کھانے کا چمچ لی ہے اور یہ میں نے ڈیر سے دو کلو دودھ کا یہ بنایا یہ چھینہ تو اس کو یہ دیکھیں میں نے اس کو رات کو اس کا پانی کو شک کر لیا تھا اچھی طرح سے اب میں اس کو بناوں گی اور ایک کپ میں نے چینی لیا اس کے شیرے کے لئے تو چلیں اب ہم اس چھینے کو نکالتے ہیں پلیٹ میں تو یہ چھینہ بنانے کا اگر آپ بتائیں گے مجھے کمینڈ باکس میں تو میں آپ کو وہ بھی بنانا بتا دوں گی تو چلیں اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں تو یہ پلیٹ میں نکال دیتیوں میں یہ اچھی طرح سے اس کا پانی پشک ہو چکا ہے اس کو ہم نے ایسے مسلنا ہے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی مدد سے یہ جو ہاتھ کی چیز ہوتی ہے یہ والی اس کے مدد سے ہم نے اس کو ملنا ہے دیکھیں کافی زیادہ ہے ہماروش کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ میٹھا کھانا ہے میٹھا مطلب مٹھائی کھانی ہے ایسے تو اس کو میں کچھ میٹھا بنا کے دیتی رہتی ہوں تو یہ کہتی ہے مجھے رسگلے دو یا غلاب جامن دو تو اب ہم اس کو ایسے اچھی طرح سے اس چھینے کا مساج کریں گے مطلب اس کو ایسے مس لیں گے تاکہ یہ ایک اچھی سینہ دو کی شکل میں آ جائے اس کے لئے کافی طاقت لگتی ہے یہ دیکھیں ماروش میرے پیچھے کچھن میں آ گئی ہے ہائے کھرو ماروش ہائے گرمی بہت زیادہ ہے تو میں نے باہر کا سینہ کا پنکھا بھی چلا دیا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے ایسے کر لوں گی اس کی اچھی سی ڈوبنا ہوگی ہم نے اس میں اینڈ پہ ڈالنا ہے میدہ بھی نہیں ڈالنا دیکھیں تو جی ڈوبنا ہے میں نے اس کو اچھا سا ہتھیلی سے اپنے مساش کر کے یہ کچھ ایسے فارم میں آ گیا اب اس کو میں نے اور کرنا ہے اس کا مساش مطلع اس کو ملنا میں نے اور اس ٹیج پہ جب یہ اس کی تھوڑی سی بیڈنگ چرو ہو جائے تو ہم اس میں یہ جو ایک کھانے کا چمچ میدہ تھا وہ ڈال دیں گے میدہ آپ نے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور میدہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے یہ جو ہے نا ڈو کی بائنڈنگ اچھی سی ہو جائے اور یہ پانی میں جا کے کھلے نا ورنہ تو کھل جائیں گے تو پھر میں اس کو اچھے سے مساج کروں گی اس کو ملوں گی اچھے طرح سے دیکھیں ایسے ہم جتنا اچھا ملیں گے ہمارے جو رس گلیں اتنی سوفٹ اور سپونجی بنیں گے دیکھیں اس کے اب میں ایسے مل مل کے ایک دو تیار کر لوں گی پلیز میرے چینل کو لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور سبسکرائب لازمی کیا کریں بہت محنت کرنی پڑتی ہے ویڈیوز بنانے کے لیے تو آپ کا ایک لائک ہمارا بہت زیادہ حوصلہ بڑھا دیتا ہے اب اس کو میں ایسے اچھا سا ایک دو تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کا اچھا سا مکس کرتی یہ دو تیار کر لیا یہ دیکھیں آپ نے اس کو تب تک مساج کرنا ہے جب تک یہ دیکھیں اوائل آکے ہتیلی پہ نہ آجے دیکھیں اوائل آگیا نا میری ہتیلی پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دن ہو گیا جتنا اچھا سے آپ اس کو مکس کریں گے آپ کے رسولے اتنے ہی زیادہ اچھے بنیں گے اور اس کے جو گولیاں بنانی ہیں جس سائز کے آپ کو رسولے پسند ہے اس سائز کے بنالیں جس شیپ کے پسند ہے اس شیپ کے بنالیں اور اب اس کو میں سوفٹ سا جو میرا دو تیار ہو گیا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے ایک گہرے پیندے والی پتلی لیا کیونکہ پھر جب اس کو ہم ڈالتے ہیں نا رسولے کو اور اوپر ڈھکن دیتے ہیں تو پھر یہ اوپر آتا ہے فانی تو اب یہ میں اس میں جو ایک کپ چینی تھی میری جو ڈال دوں گی ہماری جو چاشنی ہے جس کو شیرہ بھی کہتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے اتنے دے تک اس کا تھوڑا سا اور ہم اچھا سا دو تیار کر لیتے ہیں اس پہ نا کافی محنت ہوتی ہے اس کو یہ جو ڈوب نالے میں نا میری بہت زیادہ تھک گئی ہے اس کو مکس کر کر کے میش کر کر کے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے چاشنی میں بھی بائل آگیا اور یہ دیکھیں میں نے اس سائز کے رسگولے بنا لیا تو اب میں ان کو ڈالتی جاؤں گی پانی میں شیرے میں تو اس کے نا ہم نے تیز آنچ رکھنی ہے ہلکی آنچ پہ نہیں پکانا کم سے کم بیس منٹ میں یہ پک جائیں گے میں ان کو ڈالتی جاؤں گی ون بائی ون یہ بس ایک ہو رہ گیا ہے یہ سارے میں نے ڈال دی ہے اب اس کے اوپر میں یہ بکندے دوں گی اور اس کو پانچ پانچ منٹ بعد نہ اس کی سائٹ چینج کرتی رہوں گی میں تاکہ یہ ساری سائٹ سے اچھی طرح سے پک جائیں پانچ منٹ ہو گیا اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی تاکہ دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے پک جائیں دیکھیں سائز ان کا بڑھانا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے مزددار سے رسگولہ ریڈی ہیں اب میں ان کو ایک باور میں نکالوں گی تاکہ میں اس کو فریج میں رکھ سکوں یہ دیکھیں میں نے باور میں نکال لیا ہے اب میں ان کو فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں جلدی سے پھرا سا رسگولہ بھی توڑ کے کھاؤ ماروش اور چھوٹے بچے بھی صبر نہیں کر رہے ہیں تو آپ جلدی سے ان کو بھی کھلا ہوگی پسند آیا آپ کو آپ چھوٹے بچے صبر نہیں کر رہے امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میں آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کھلا رہی ہوں ملتے ہوں سے نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ